ہائی گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ڈی کے میوزک اکیڈمی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب زور کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو گائز آج ہم آپ کے لئے بڑا خوبصورت گیت لے کے آئے ہیں جس کو گایا ہے استاد مہری حسن خان صاحب نے تیری محفل سے یہ دیوانہ چلا جائے گا شمہ جلتی رہے پروانہ چلا جائے گا تو گائز آج ہم اس گیت کو سیکھیں گے کہ ہم ہارمونیم پر کی بورڈ پر یا پھر اپنے موبائل پیانو پر اس کو کیسے بجا سکتے ہیں تو گائز ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو اس کو جو ہے آسانی سے سیکھ پائیں گے اور اس کو جو ہے آسانی سے اپنے ہارمونیم پر یا پھر اپنے کی بورڈ پر بجانے کے قابل ہو جائیں گے تو گائز بڑا ہی آسان اور بڑا ہی خوبصورت گیت ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس خوبصورت گیت کی طرف راگ کی اگر میں بات کروں تو راگ ہے شیورنجنی جس کو راگ مالتی بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہے یہ جو راگ ہے وہ پانچ سنوں پر بیست ہے تو پہلے ہم راگ شیورنجنی کی جو ہے وہ سر دیکھ لیتے ہیں تو میں یہ گیت جو ہے وہ آپ کو ایف شارپ سے بتاؤں گا یعنی تیسری کالی کو سا مانتے ہوئے یہاں سے ہم سا مانیں گے اس کو اور یہاں سے ہم جو ہے دیکھیں گے کہ ہمارا گیت یا ہماری جو ہے راگ شیورنجنی جو ہے وہ کون سے بٹنوں پر بیست کرتا ہے تو دیکھیں سارے گا پدھا سادھا پگریشا سارے گا پدھا سادھا پگریشا تو گائز عام طور پر جو شیورنجنی راگ ہے اس میں جو گا استعمال ہوتا ہے وہ کومل ہے لیکن یہاں پر شیورنجنی راگ سے ہٹ کر بھی جو ہے سور استعمال ہوا ہے یعنی گاہ شد کا استعمال بھی یہاں پر کیا گیا ہے اگر ہم یہاں سے اس کو سا مانتے ہیں تو یہ سا اور یہ رے اور یہ جو ہے گاہ کومل بنے گا اور یہ گاہ شد بنے گا تو اس کا بھی استعمال ہم جو ہے اس گیت میں کریں گے تو بڑا ہی آسان گیت ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اس گیت کے استھائی کی طرف تو گیت جو ہے وہ ہمارا یہاں سے پاس شروع ہوگا چلیے دیکھتے ہیں کیسے تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا شمہ جلتی رہے شمہ جلتی رہے پروان چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا بھائیس دیکھئے آہستہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم اس کے استھائی کو نکالیں گے تو پاس سے ہماری استھائی شروع ہوگی دیکھیں کیسے تیری محفل سے تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسری لائن کی طرف چلتے ہیں تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا دوسری لائن شمہ جلتی رہے شمہ جلتی رہے شمہ جلتی رہے پروانا چلا جائے گا شمہ جلتی رہے شمہ جلتی رہے پروانا چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا شمہ جلتی رہے شمہ جلتی رہے شمہ جلتی رہے بڑھتے ہیں آج کے اس خوبصورت گیت کے انترے کی طرف وہ بھی بڑا ہی آسان ہے جیسے آسان پیٹن پر ہے اسی طرح وہ بھی بڑا ہی آسان پیٹن پر ہے میں امید کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ بغیر دکت کے بغیر مشکل کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے ویڈیو کے آخر تک کہ آپ اس کو آسانی سے اپنے آرمونیوں پر پلے کر پائیں تو بڑھتے ہیں اس کے انترے کی طرف تو ہمارا جو اس گیت کا انترہ ہے وہ بھی یہاں سے اٹھے گا دیکھیں کیسے دیکھیں آہستہ سے قصہ اے دید سنا میں کی جازت نہ ملی قصہ اے دید سنا دوسری لائن بھی سیم ایسی پیٹرن پر ہے کیا جیے گا وہ جسے تیری محبت نہ ملی کیا جیے گا وہ جسے تیری محبت نہ ملی تو پھر اس کو جب ملانا ہے تیسری جو ہے لائن اس کے ساتھ تیری محبت نہ ملی تیری محبت نہ ملی پھر سے دیکھیں ایک دفعہ قصہ اے دید سنانے کی جازت نہ ملی کیا جیے گا وہ جسے تیری محبت نہ ملی تیری محبت نہ ملی تیری محبت تیری محبت نہ ملی پھر وہ میوزی کا چھوٹا سا پارٹ ہے تیری محبت نہ ملی جرد کا لے کے وہ افسانہ چلا جائے گا جرد کا لے کے وہ افسانہ چلا جائے گا تو بھائیز اتنی سی بات ہے اتنا آسان اور اتنا خوبصورت گیت ہے میں امید کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ پلے کرنے میں بھی اس کا مزا آئے گا اور آپ اس کو آسانی سے اپنے ہارمنیم پر کیبورڈ پر یا پھر اپنے موبائل پیانو پر پلے کر سکتے ہیں تو بھائیز اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمانٹس کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہمارے جو ویڈیوز ہیں وہ کیسے لگتے ہیں آپ کے کمانٹس ہی ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ہمیں مزید نئے ویڈیوز جو ہیں بنانے پر مجبور کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو کمانٹس باکس میں جا کر کمانٹس ضرور کیا کرجئے اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بولئے اور دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو ایم ڈی کے موزک اکیڈمی کو شکریہ اللہ حافظ